موسیقی 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 میں آواز کر کے آپ نے دیکھو گا کہ بچوں کے جو دماغی پرابلم ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے اسی طرح اڈیاں سے دور ہو رہی ہیں اسی طرح کس کے دور ہو رہے ہیں اس طرح مکم کے لئے مسائل آ رہے ہیں اب یہ ایرن اور جنک جو ہے یہ ہمارے جسمی بہت ضروری ہے اب ایرن کی میں مثال دوں گا کہ جو ہمارا کون ہوتا ہے گلومن اس کو کہتے ہیں کہ گلومن تو پروٹین ہوتی ہے اور اس میں جو ایرن کا ذرا ہوتا ہے وہ اوپسیجن جلگ کرتا ہے اور اس دلیقے سے اوپسیجن جو ہے ہمارے جسم کو کلیوں میں جاتی ہے اب یہ ایرن جو ہے یہ آپ کو گندم کا جو چھلکہ ہے اس کے اندر سے آسانی سے ملتا ہے اسی طرح جو زنک ہوتا ہے اس کے اپنا کردار ہے اور زنک سے جیسے آپ دیکھیں کہ زنک والی آپ کو چیزیں جب آپ کھاتے ہیں جیسے آملہ ہوتا ہے استعمال کرتے ہیں آملہ ہے تو آپ کے بال اچھے ہوتے ہیں تو زنک جو ہے نا وہ عوارد جسم کے بہت اہم ہے اس سے آپ کے بال جو ہے نا وہ صرف مند ہوتے ہیں آپ کے جیسے صرف مند ہوتے ہیں آپ کے پتھے صرف مند ہوتے ہیں اور صرف کہتے ہیں کہ جی یہ انسان کا انیون سسٹم سٹرانگ ہونے چاہیے ہیں تو انیون سسٹم سٹرانگ تب ہی ہوگا جب آپ کے دسم کے اندر جو یہ ویٹامنز ہیں اور مائکرو نیٹریٹس ہیں اور ملنس ہیں ان کی مقدار پوری ہوگا ہے جو پہرے ہم بجپن سے گندم کھاتے ہوئے آئے ہیں اس میں زنگ کی مقدار کام ہوتی تھی یہ جو اب زنگ گندم کا بیج متعارف کر آئے گئے تو اس میں زیادہ ہوگی یہ کیا ہے اچھا اس میں ایسے ہے کہ ایک تو یہ ہے جو زمین ہوتی ہے یہ ساری جو پراک ہے بیج جب پودہ اٹھتا ہے اور اس کی اوپر جب پانکتا ہے یہ ساری پراک تو زمین سے آتی ہے اور زمین کے اندر اگر ان نیٹریٹس کی کمی ہوگی تو جو آگے فصل ہوگا اس میں بھی کمی ہوگی اور ہم جو ہے وہ اس طریقے سے زمین کے اندر خادے مارا استعمال صحیح طرح کی نہیں کر رہے ہیں جیسی خادے استعمال نہیں کر رہے ہیں اور اس کے بجائے ہم زیادہ کار گیا ہے وہ ولیتی خادوں پر گھیڑ تو زیادہ حاصل کر لیتے ہیں لیکن اس کے اندر جو مارا نیٹریٹس ہیں ان کی کمی رہ جاتی ہے موسیقی